السلام علیکم وی آر بیک وی نیرے در وی لوگ کیسے ہم سب لوگ میتتے ہیں تو سب لوگ پیر خریت سے ہوں گے جا رہا ہوں صبح ہو لی ہے صبح کا جو آغاز ہے وہ لازمی گھر کے بنانے جا گھر برنا ہے وہاں چھکر لگنے پر لازمی نکل رہا ہوں میں نے کہا چلو یہاں سے لوگ بھی شروع کر دیتا ہوں اور چل کے دکھاتا ہوں کیا سینے کہاں تک کہانی پہنچی ہے آج ماشاءاللہ سے کہانی یہاں تک پہنچ چکی ہیں اندر جا کے نکھاتا ہوں آپ لوگ ان کو یہ روم کی جو دیوار ہے تقریباً یہ اٹھ چکی ہیں اور سائیڈ والی دیوار یہ پوری کمرے تک جہاں تک لنٹر ڈالنا ہے وہاں تک ہوگی یہ ہال والی جو دیوار ہے یہ بھی تقریباً پوری ہے اب یہ مطلب جہاں جو دروازے کی چوکاٹے لگیں گے اس کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے باقی یہاں ایک درواز ہے اور انٹر وغیرہ پڑی ہیں یہاں کیونکہ آگے دیوار یہیں سے اٹھے گی تو یہ اب آگے راہ یہ کچن اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں وینٹلیشن کے لیے ہم لوگوں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس کی دیواریں بھی تقریباً ہو چکی ہیں اور یہ رہا روم روم کے ساتھ اٹیچ واش روم اس کے ساتھ والی دیوار پوری ہونے لگی ہے وہاں سے لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں آج یہ والی دیوار بھی پوری کر کے جائیں گے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دیوار بچی چھوٹی موٹی تو ہم لوگ اسے اٹھا کے جائیں گے اور ہم لوگ تین سے چار دنوں میں لنٹر ڈالنے کا پلان کر رہے ہیں دیکھیں دیکھتے ہیں اب کہ کہانی کہاں تک ہوئی تھی اب کچھ سامان لینے وہ آج چوکاٹو والا کا فون ہے کہ کچھ چیزیں رہتی ہیں جو جا کے لے کے آنی ہیں تو اب وہ میں اسی کی انتظار میں کھا رہا ہوں جیسے بھی آتا ہے تو وہ والا سامان لینے چلتے ہیں ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا ٹھیک ہے پلمبر بھائی کی پلمبر بھائی کی جو ہمارے دروازے اور چپاٹے وغیرے جو لوگ بنا رہے ہیں یہ ہمارا سامان جو ہم لوگ کٹا ہوا پہلے لے کے آئے ہیں مارکٹ سے کٹوا کے مورائی وغیرہ کروا کے لے آئے ہیں اور یہ یہ ڈیزائن ہے دروازے کا جو لگنا ہے اور یہ ہمارا پلر جو دروازے کے میڈ میں لگنا ہے بڑے اور چھوٹے کے یہ ڈیزائن وغیرہ اور یہ سارے لگے ہوئے اب چھوٹا کے لئے ہم لوگ انہیں جانا ہے بھائی کو ساتھ لے کے سامان تھوڑا سا رہتا ہے کوئی پائپ وغیرہ وہ رہتے ہیں وہ لینے ہم نے یہ ہمارے وہ گیٹ کے جو وہ مطلب پہ معیشیں وغیرہ ہوئی ہوئی تھی وہ ابھی ان کے سانچے وغیرہ بننے ہیں تو گیٹ پھر جا کے فائنل ہوگا آپ چھوٹا کے کوئی پائپ شائف رہتے ہیں وہ لینے جانا ہے اس کے بعد پھر جانا ہے چلتے ہیں کیونکہ سامان تو لینے ہم چیزیں پوری کر کے لیں گے کیونکہ انہوں نے ہفتے والے دین ہمیں چھوٹایں لینے ہمیں کیونکہ ہم لوگ انہیں آگے اپنی منزل بھرہانی ہے دیواری اونچی ہونی ہے لنٹر تک لے کے جانا ہے تو یہ ہمیں پہلے لگانے پڑیں گی پھر جانا چلتے ہیں پھر سامان وغیرہ جو تھا یہ بن گے اس کا وزن ہوئے تقریباً آٹھ کلو اور بس بل وغیرہ یہ بنا رہے ہیں بل میں آتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں واپس پلاٹ پر چلتے ہیں وہاں بھی کوئی آیا ہوئے ایک دو کام کرنے اور ساتھا دکھاتا رہوں گا بھائی جان بارش کا موسم ہو گا ہے فل تائم وہ ایک دیوار جو ہے وہ تازی لگی ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے آہ مستری جو کہتا تھا کہ یہ تو دیوار خراب ہو جائے گی اس میں مسالہ وغیرہ جو ہے بارش کے لیے سے نکل جائے گا تو شاوپر لاؤ دو وہی شاوپر لینے کے لیے آیا ہوں کہ شاوپر وغیرہ کاٹ رہے ہیں نکالتے ہیں چالیس فر لمبائی کا شاوپر چاہیے شاوپر وغیرہ لیتے لیک چلتے ہیں دوبارہ وہاں لگانے کی کہ دیوار تازی لگی ہے تو کام خراب ہو جائے گا لیتے ہیں اور چلتے ہیں تو بھائی جائے نہیں ہو کارتے ہیں انہیں اچھنا وی فوٹ تک کارتے ہو پیس میں یہ بھوہ کو دکھاؤں لمبائی کرنا شروع کہتی ہے بھائی موسیقی کام فائنل ہو گیا جانے کا ان کا ٹائم بھی ہو گئے اور یہ والی پوری دیوار لے کے آگئے ہیں اور ٹوٹل سلسلہ ابھی تک یہاں تک پہنچ چکا ہے اب باقی ہفتے والے دن پر اچھے لگا کہ کہاں سے اور کیسے کام شارٹ کرتے ہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں اب تو ان کے اوپر ہی ہے جیسی سپیڈ نکالیں گے جس طرح سے کام ٹھیک ہے بھائی جیسے کریں گے جتنا جلدی کریں گے ان کے اپنا فائد ہے جتنا لیٹ کریں گے ان کے اپنا نقصان ہے بس اب میں بھی صبح سے یہی کھڑا ہوں بس یہ بھی جا رہے ہیں اور میں بھی نکلتا ہوں گھر کے طرف تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں نور بچے وغیرہ آئے ہیں جا کے ان سے کھیلتے ہیں شغل میدہ لگاتے ہیں چلتے ہیں گھر فائنلی الحمدللہ کام پورے دن کے ختم کر کے میں گھر واپس آ چکا ہوں گھر واپس آیا تو ہمارے پاس ایک چھوٹے سے خوبصورت سے وی لوگر یوٹیوبر بھائی ہمارے پاس آئے ہیں ملک افتخار صاحب جن کا ان کا نام ان کا چینل کا نام کیا ہے میرا چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے اور آئی جن ملی کا بھی چینل سبسکرائب کرنا ہے اور یہ میرے لیے چھوٹا سا گفت لے کے آئے ہیں پھولوں کا شکریہ بھائی جان بہت شکریہ آپ کے چلو دعاوں میں یاد ہے جب بڑے یوٹیوبر بن جانا مجھے بھولنا نہیں ہے نہیں تو میں نے پھینٹی لگانی ہے نیاب ہمارے دین میں ہے جیسے دلوں میں وہ ہیں تو قائز اب اللی بھائی جن ہی دار بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں کھانا کھانا کے بار میں تھے وہ پندر میں بھلایا ہے کام بھی ماں انتقالی چڑھا ہے چار انتقال میں چڑھا ہے ہم نے کھانا کھا لیا ہے اللی بھائی کے گھر ابھی چاکہ بھائی کے گھر بیٹھ رہی ہیں اگر تو ہمیں گے آپ نے تو ایک نکشہ بڑھائی یہ نکشہ بڑھائی ہوئے ہیں آپ کوئی نہیں کرائے کیونکہ جانتے ہیں ہمیں گے گل بھیجے گیس وغیرہ بھی چل گئے ہیں اور ہمارے میمانوں کے الاوہ ہمارے شہزادیں بھی آئے ہیں ہے سارا ٹائم کھانے کی پتہ سارا ٹائم کھاتا رہی کیا چیز کھا رہے ہو نور کیا کھا رہی ہو آپ کیا کھا رہی ہو نور این یہ کھا یہ کھا رہی ہو یہ کھا رہی ہو یہ آپ کیا کیا چیز کھاتی ہوتی ہو ہے بتاؤ کیا کھاتی ہوتی ہو بتاؤ نا بتاؤ کیا کھاتی ہوتی ہو موٹی یا نہیں بتاؤتی بھائی